تو شادی کے بعد دونوں کو اپنی اگلی نسل کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اس کی ابتداء بھی اس سے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں تو پھر وہ دعائیں سکھائی گئیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع کے لیے دعا سکھائی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا یعنی ہزبن بائی کو اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس ملاب کے نتیجے میں ہمیں عطا کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اس تعلق کے بعد اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے دور رکھے گا دوسری بات یہ ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ رول موڈلنگ سے ہوتی ہے صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم ہر وقت لیکچر دیتے رہیں گے تو اس سے وہ بہت نیک بچے بن جائیں گے چاہے ہمارا اپنا عمل اس کے خلاب ہو تو یہ ہماری بھول ہے بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے ایکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت کچھ اظہار نہیں کر پاتے لیکن بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کر کیا رہے ہیں حتیٰ کہ جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بتانے لگتے ہیں اب ہمیں یہ کہیں گی اب یہ ہوگا وہ پورا پریڈکٹ کر دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اب مجھے پتہ ہے اب مجھے کیا کہنے والی ہیں اب آپ مجھے اس سے روک دیں گی اور اب ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا چھوٹے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جس ماں کے ساتھ پیٹ میں اتنے کلوز انہوں نے نو آئینے گزاریں اور پھر اس کے بعد دودھ کیا اور دن رات ساتھ رہے وہ کیسے نہیں ماں کے مزاج کو سمجھیں گے کہ ماں کیا کرتی اس لئے بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ ہم اونسٹ ہوں اور جو چیز ہم اس میں لانا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے اندر لے کر آئیں کیونکہ خالی بول یا خالی باتیں وہ کھوکلی ثابت ہوتی ہیں اگر آپ ان پر خود عمل نہیں کر رہے حضرت عاشق کہتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام پر ہیں ہما یدینان الدین کہ وہ دیندار پیرنٹس ہیں اب وہ اپنے ماں باپ کے حق میں ایک طرح سے گوائی دیتی ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے عام طور پر جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے نیکیوں کا ضرور ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ایسے ہیں ہماری امیوں نماز پڑھتی تھی ایسا کرتی تھی ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں سرونٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں گھر سے باہر کون رشتدار آیا تو اس کے ساتھ پیش کیسے آئے ہیں کس کو کیسے ویلکم کیا ہے کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور بہت سے چیزیں تمہیں ویسے بھی شیئر کرتی رہتی ہیں اور کوئی نہیں تو جب اپنے پرینڈز کے ساتھ فون پر کر رہی ہوتی ہیں بچے سب کنورسیشن سن رہے ہوتے ہیں تو اس لئے اس میں بھی بڑا مہتات رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں ہم کے سامنے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کو جب بچے ہو چھوٹے ہو خاص طور پر تو ان کو اپنے ساتھ نیک کاموں میں شریک کریں بہتری تربیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں چاہے اسکول کا کوئی پروجیکٹ ہے چاہے ان کا قرآن کا ٹائم ہے یا نماز کا ٹائم ہے یا پھر کوکنگ ٹائم ہے آپ کچن میں ہیں ساتھ اپنے لگا لیں کیونکہ عموما ہم اپنے کام میں بہت پرپیکشن چاہتے ہیں تو ہم بچوں کو قریب نہیں پٹھنے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں تم چلے جو میں خود ہی کرلوں اب کیا ہوتا ہے بچے بوڑھو تھے آپ تو خود مصروف ہیں آپ بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں اس پہ جب وہ جدر چرو ہو جائے کہ وہ کچھ جا کے ٹی وی آن کر لے گا تو پہ تربیہ تو نہ ہوئی تو چھوٹے چھوٹے کام کچن کے اور خصوصاً لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کام ان کے لیے نکال کے رکھا کریں اچھا آپ یہ کریں گے آپ یہ کریں گے ایک اچھا شوق اور اچھا خامی جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ اور زیادہ باپ سے دور ہو جائے وہ یہ دیکھتے کہ باپ آتا ہے تو ماں بھی کہتی چکو جاؤ صاحب سہم پہ بڑھ جاتے ہیں اور گھر میں ایک عجیب سی قضا پیدا ہو جاتی لیکن اس کے برقس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شبکت اور محبت کا صلوق کیا کرتے تھے ابو حرارہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسا دیا آپ کے پاس اقراب بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم بھی نہیں کرتا یعنی آپ بچوں کو اٹھاتے پیار کرتے ساتھ لگاتے چومتے امی سلمہ کی بیٹی تھی زینب تو آپ ان کو زینب زینب کہا کرتے تھے تصدیر کے ساتھ پیار سے بلاتے پھر بچوں کی عزت بھی کیا کرتے حضرت فاطمہ کو پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ آپ سے ریزنبل کرتے تھے چلنے میں بیٹنے میں لیندین میں ہاتھ کے اشاروں میں جب وہ آپ کے پاس آتی آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں بوسا دیتے انہیں اپنی جگہ بٹھاتے جب آپ ان کے ہاتھ جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی تھی آپ کا ہاتھ پکڑتی بوسا دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی یہ تھا باپ بیٹی میں محبت کا تعلق آج آپ دیکھئے کہ ہمارے گھروں میں کیا واقعی بیٹیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے یا امت کے مرد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اگر نہیں تو فکر کی بات کہ یہ بھی آپ کی محبت کی شرط ہے کہ آپ کے طور طریقے بھی اختیار کیے جائیں پھر نمازیوں کو کندے پہ چڑھا لیتے ہیں حضرت امامہ کے بارے میں آتا ہے پھرزہ زینب کی بیٹی تھی آپ نماز میں ہوتے تو ان کو بٹھا لیتے اپنے کندے پر رکوع پہ جاتے تو اتار دیتے جب پڑے ہوتے پھر چڑھا لیتے حالانکہ آپ امامت کر رہے ہوتے تھے بچے نماز کی حالت میں آپ بھی پشت پہ سوار ہو جاتے اور آپ اپنے سجدہ لمبا کر دیتے جب تک وہ اٹھتے نہیں تھے بڑے بچے کو بھی پیاس سب یہ چادر کی نیچے گسا لیتے تھے جیسے ایک دفعہ آپ نے حضرت حسن حسین کو چھپایا رضیت علی آئے تو آپ نے خون کے اوپر بھی اپنا کپڑا کر دیا لیکن اس کے ساتھ ان کو عدب بھی سکھاتے تھے یعنی صرف پیار ہی نہیں لاد ہی نہیں بلکہ تمہیز بھی سکھائی حضرت عمر بن ابھی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میں آپ کی پرورش میں کھا تو میں جب کھانا کھاتا تو سارے برطن ہاتھ گھماتا تو آپ مرماتے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ میں آگے سے کھاؤ اور دائے ہاتھ سے کھاؤ یعنی بچے اگر کھانے کی بیس پر برتمیزی کر رہے ہیں یا صحیح سے نہیں کھا رہے تو صرف مائی کا فرض نہیں کہ بچاری کونسس ہو کے اور تکلیف اٹھائے اور بار بار وہ اس کی اصلاح کرے بلکہ باک کو بھی اس وقت اپنا رول پلے کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ حلال حرام کی طبیز حضرت حسن نے ایک مرتبہ خجور اپنے موں میں لے لی تھی تو آپ نے اس کو کہا کہ نہیں یہ صدقہ کی خجور ہے اور اس کو کہہ 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 کے نکلوا دیا پھر اسی طرح بچوں سے محبت کو بھی اللہ الاعلان کہتے ہیں آپ فرماتے پاتھ میں میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحت ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا پھر داماد کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ پھر حضرت ابو العاس کے ساتھ آپ ان کی تعریف کرتے تھے آپ نے بنی عبد الشمس بنی عمیہ میں اس سے اپنے داماد ابو العاس کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی اور خوب کی پھر آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی وعدہ کیا تو پورا کیا پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک دفل ذات فاطمہ سے ناراض ہو کر تو وہ مسجد میں جا کے سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اٹھے اور خود جا کر ان کو تلاش کیا دیکھا تو وہ زمین پر لیٹے ہوئے اور ان کے جسم پر مٹی بھی لگ چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے دھول کو جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو طرح اٹھو ابو طرح یہ نہیں کیا کہ بیٹی کی بہت کہ باتیں سننے لگے کہ اچھا پھروں ناراض ہے تو کیوں تم بھی ناراض ہو جاؤ یا نہیں تمہاری پرواہ کرتے تو آؤ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں گھر واپس آجو یہ محبت نہیں ہوتی عام طور پر ہم انتہائی درجوں پر کون جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے پھر اس کے بعد معاملہ ختم لیکن ہم سب انسان غلطیاں ہوتی ہیں کمی بیشی ہوتی ہیں لیکن یہ رشتے بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں ان کا لحاظ احترام رکھنا چاہیے اور ہر بات میں انتہائی درجے پر نہیں پہنچنا چاہیے اب آپ دیکھئے کہ حضرت انس جو ہیں وہ دس سال آپ کے پاس رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے افتق نہیں کی یعنی مجھے ڈانٹا نہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے کبھی میرے کوئی سختی نہیں کی اور کبھی کبھی وہ بچے تھے جو کام نہیں بھی کرتے تھے تو آپ ان کے اوپن سختی نہیں کرتے تھے پیار سے دوبارہ ہی آپ دلا دیتے جسے بچوں کو کام دیں وہ کہتے ہیں اچھا کرتے پھر بھول جاتے پھر ہم ڈانٹتے ہیں اچھا تم نے سنا نہیں تھا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نو سال آپ کی خدمت میں رہا مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کبھی مجھ سے کہا کہ تم نے ایسا ایسا نہیں کیا اور نہ کبھی کسی چیز کے بارے میں مجھ پر عیب لگایا پھر کسی کام کے غلط ہونے میں ملامت نہیں کرتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس دوران اگر مجھے کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے لیٹ ہو گیا یا وہ کام نہیں کر سکا تو آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص ملامت کرتا تو آپ فرماتے سے چھوڑ دو اگر تقدیر میں ایک کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا یعنی تیک اٹیزی اگر نہیں کر سکا تو اللہ کا حکم نہیں تھا یعنی اس سے معاملے کو ٹال دیتے تھے آسانی کر دیتے تھے اس کے لیے بے بجا روک ٹوک نہیں کرتے تھے ایک ہی چیز بچوں کی کیریٹیوٹی کو مار دیتی ہے ہم اپنے گھروں کو اتنا ایک بھت خانہ بنا کر رکھ دیتے ہیں کہ ہر طرح کہ اس میں ڈیکوریشن پیس سجا دیتے ہیں پھر بچہ ہاتھ لگا ہے اس کو پکڑ پکڑ کے روکتے ہیں پھر بچے کو روکتے ہیں پھر بچے کو روکتے ہیں آپ نے دیکھو کہ کچھ گھروں میں سب کچھ رکھا ہوتا ہے اور بچے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس چیز کو نہیں کھیلنا کسی اور چیز سے کھیلنا ہے تو دونوں طریقوں میں ان کی ٹریننگ ضروری ہے بجاہ اس کے کہ یا تو آپ گھر کو بلکل یہ کھنڈر گھرانا بنا دیں اور یا پھر یہ کہ ان کو ہر وقت ڈپڑ سے کام لیں دونوں ہی طریقے ٹھیک نہیں